خروش سے استقبال کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پیپرس پارٹی کی ملک کے لیے بہت خدمات ہیں ہماری پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے مقدوم احمد محمود کہتے ہیں کہ بلاول بھٹر زرداری جلد جنہوں بھی پنجاب کا دورہ کریں گے دورے کا آغاز دیرہ غازی خان سے کیا جائے گا کافلی کے سینئر آنما تاریخ بشیر چیما اظہار خیال کر رہے ہیں خان رہن صاحب تشریف رکھتے ہیں میرا برکردار ملک علی نانہ صاحب تشریف رکھتے ہیں جنار چودری صفدر حسین صاحب صاحب کا ایمپیئے تشریف رکھتے ہیں شیخ عبد الرحیم صاحب تشریف رکھتے ہیں میں رانہ ناصر صاحب رانہ شاہ نواز صاحب ان کا بھی اور میا عبدالقادر صاحب جو بار کے نو منتخب صدر ہیں ان کا بھی میا عامر ارسلان جو اس ساری تقریب کے روح رواں ہیں میں ان کا بھی تمام پانسلر حضرات کا انتظامیہ کے ان تمام افسران کا اپنے ویڈیا کے دوستوں کا پریس کے ساتھیوں کا اور گرد و نواز سے آئے ہوئے تحصیل حاصل پر سے آئے ہوئے تحصیل خیر پر کے تمام ان دوستوں کا موززین کا میں دن کی انتہائی جرائیوں سے اتحاص جرائیوں سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ شکریہ دانا اس لیے بھی مجھ پر یہ اخلاقی ذبہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے واقعی انتہائی مختصر بدد میں ایک دن کے نوٹس پر چونکہ آپ کے چیرمن بلدیہ کا اصرار تھا کہ میں یہاں پر آؤں تو ایک دن کے لیے میں باول پر حاضر ہوا تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا اتنا ہی اصرار ہے اور میں ضرور حاضری دوں گا میری عزت افضائی ہوگی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن جس کمال مہربانی سے آپ لوگوں نے مجھ پر اور اپنے چیرمن بلدیہ پر جتنی شکریہ کی ہے جتنا پیار بہبت اور چاہت دکھائی ہے انشاءاللہ یہ نقابل فراموش ہے اور میں اس کو ہمیں جائے گا گزارش یہ ہے خاص طور پر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں رانہ صاحب آپ نے بڑی سچی باتیں کی کوئی شکل سچی باتیں کی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ ایک امید بابستہ کرتا ہے ایک نہیں بہت ساری امیدیں بابستہ کرتا ہے تکلیفوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے مسائل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور ان مسائل کو تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کسی ایک چہرے میں کسی ایک شخصیت میں کسی ایک شکل میں اپنا اپنا مسیح انسان تلاش کرتا ہے یہ ہماری دھرتی ہے ہمارا علاقہ ہے آپ کی بات درستہ ہے عمر آپ بھی پوری کر چکے ہیں عمر ہم بھی نبا چکے ہیں آگے جتنی اللہ نے دینی ہے وہ ایک بونس ہے ہمارا ہمارے بچوں نے رہنا یہاں پر ہماری نصروں نے رہنا یہاں پر صرف ایک ووٹ کی خاطر صرف ایک ووٹ کی خاطر آ کر میں آپ سے جھوٹ بول جاؤں آ کر میں آپ کو بیباکروف بنا جاؤں آپ ذرا تھوٹا تھنڈے دن سے سوچیں الیکشن ہوتے آئے ہیں انیس سو سنتالیس کے بعد سے رانس راودیم صاحب کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کتنے الیکشن ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بھرپور اندازہ ہوگا آپ لوگ کبھی تو سوچئے گا آرام سے پسندی سے گھر بیٹھ کر کہ ہر دفعہ ووٹ ڈالتے وقت ہر دفعہ ووٹ ڈالتے وقت اور اس کے نتیجے میں کتنی دفعہ آپ سرکھ روگ ہوئے ہیں اور کتنی دفعہ آپ شکل اندازہ ہوئے ہیں کتنی دفعہ علاقہ آپ کا ترقی کی بجائے پیشے کی طرف گیا ہے اور کتنی تکالیف بڑی ہیں کہ کم ہمیں ہم سیاسی لوگ ہیں یہ بدقسم کیا ہماری کہ سیاسی لوگ وہ سیاسی لوگ بھی نہیں رہے اور معاف کیلئے کہ وہ عوام بھی نہیں رہی ہم لوگ ہم لوگ نہیں دیکھتے نہیں سوچتے چھوٹی چھوٹی دنیا بھی جو شخص آ کر ہماری اچھی عقل نکال لے جو شخص آ کر ہمیں اچھا بے وقوب بنا لے جس کسی کے شخص کا ہر عقلی کا باٹس کا بکترین آیا ہے وفاقی وزیر ہاؤزنگ ورکس اس ورکتے میڈیا سے زیارے خیال کر رہے تھے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ نون لی کے بلدیاتی نمائندگار نے مسلمی کاف میں شمولیت کا اعلان بھی کیا شئرمن منسپل کمیٹی آمیر ارسلان سمیت دیگر دس کامسلرز نے پاکستان مسلمی کائد عظم کے اگر بات کی رہا اس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے بار بار کیسے دنگے جاتے رہے کیسے دنگے جاتے رہے یار پان سال تھوڑے ہوتے ہیں پان سال تھوڑے ہوتے ہیں کتنی دفعہ کتنے نئے چہروں کے ساتھ کتنے نئے روپ دا کر کس کس شکل میں آکر ہم لوگ آپ کو چکر دیتے ہیں کبھی سوچا یہ بھول جائیے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اسپی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس تحصیل پوری میں اس پورے زلے میں آپ ہر آدمی کو جانتے ہو جو سیاسو کرتا ہے ہر اس آدمی کو جانتے ہو میں بھی اس پورے زلے کے طول و عرض میں تقریباً ہر زمیدار ہر سیاسی کارکروں ہر کسی سے میں بھی واقع ہوں مجھے بھی تیس پہنچیس چالیس سال ہو گئے ہیں میں انہی سبکوں پر انہی تحصیلوں میں انہی موضوع میں بستیوں میں ڈھکے کاتا بہتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن برقسم بھی یہ ہے کہ ایک دو نمبر آدمی ایک منشیاب پروش ایک سمگلر ایک راشی آدمی قرب کا آدمی جو اس معاشرے پر ایک دبا ہے ایک کلک کا ٹیکہ ہے وہ جب لینڈ کروزر پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس وقت تک مڑ مڑ کر اس کی جیپ کو دیکھتے ہیں جب تک وہ جیپ نظروں سے ہو جا نہیں ہو جائے اور ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ کتنا بھنڈ آدمی جائے ہیں کیا ایسا نہیں کیا یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں کیا ہمارے شب و روز کتنی دفعہ آپ لوگوں نے آپ اس بات کو چھوڑے کہ میں کون ہوں آج تو آپ میری تعریفیں کر رہے ہیں نا آج آپ مجھ سے امیدیں بابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں آج چھ مینے بعد سال بعد دو سال بعد سانس سال بعد پتہ نہیں میرے زندگی ہے نہیں ہے سانس ہے نہیں ہے یہ تو اللہ تو قطع ہے نا لیکن یہ فیصلہ یہ نتیجہ آپ کا بعد میں نکلے گا کہ ہم نے ایک شریف آدمی کو عزت دی تھی اپنے سے چھ ایک فٹ دو فٹ اونچا کھڑا کیا تھا اونچا بکھایا تھا لیکن یار تھوڑا سا دھر بیٹھ کر سوچا کرو کہ یہ کس کا ملک ہے یار کس کا ملک ہے آپ کو آج اگر میں بتا دوں نا کہ پچھلی حکومتیں میں حکومت کی بات نہیں کرتا ہر حکومت جو جاتی ہے اپنا وقت پورا کرتے ہیں آپ کی معیشت کو آپ کے خزانے کو کن حالات میں چھوٹ کر جاتی ہے آپ کے رونکتے کھڑے ہو جائیں آپ کے رونکتے کھڑے ہو جائیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنا مسیح سوشتے ہیں جن لوگوں کو ہم اپنا مسیح سوشتے ہیں سو چوزارا تھوڑی دیر کے لیے مجھ ایسے آدمی کو آپ لوگ اتنا پیار و حبت دے رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مفاقی وزیر تاریخ بشیر سیما اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ نون لیگ کے ایک چیئرمنٹ جس کے ساتھ ساتھ دس بلدیاتی نمہ اندگان نے کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کے یہ جو مسائل ہیں جس میں تعلیم سہت کے مسائل ہیں ان کو جلد جلد حل کیا جائے سوچا کریں اچھے فیصلی کیا کرو یہاں وہ وقت تک گزر گیا وہ وقت گزر گیا کہ جناب یہ ہماری برادری ہے یہ ہمارا ذمہ دار ہے یہ صحیح سردار ہے یہ وہ ہے کچھ نہیں ہے ست خوکلے ہیں ان کے پیروں کے نیچے ریت ہیں ست کے پیروں کے نیچے بشیرور میرے ہیں یہ طاقت آکسیجن آپ ڈالوک ڈالتی ہے اگر میں اندر سے کھوکلا ہوں میں اندر سے کبزور ہوں میرے اندر آکسیجن ساتھ تک آپ نے ڈالتی ہے کافلی کے سینئر رہنمار تقریب سے اظہار خیال کر رہے تھے ایک بریک کے بعد واپس آئے موسیقا